تو ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے آئی ٹی سی مورے ہوتل اور یہ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرن پر ڈائریکٹ دکھا رہے ہیں آپ کو لائب تصویریں آئی ٹی سی مورے ہوتل پہنچ چکی ہے ٹیم انڈیا سورے کماری آدب آپ کو نظر آ رہے ہیں کپتان روحش شرمان نظر آ رہے ہیں اور ٹیم انڈیا کے سبھی پلئیر سے سمیں موجود ہیں آئی ٹی سی مورے ہوتل میں اور ٹیم انڈیا کے اوپڑے سواگت کی تیاری چاروں طرف کیمراز ہی کیمراز ہر کو اس پل کو قید کر لینا چاہتا ہے آئی ٹی سی مورے ہوتل میں ٹیم انڈیا کا سواگت ہو رہا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھئے جو ایمپینز کی واپسی ہے ماحول کچھ اسی طریقے سے ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں بہت خاص ہیں کیونکہ اب کے بار ٹی ٹوینٹی ویشوکپ کی چمچمانتی ٹروفک کے ساتھ ٹیم انڈیا کی واپسی ہوئی ہے تو آئی ٹی سی مورے ہوتل پہنچ چکی ہے ٹیم انڈیا اور یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آج وان کھڑے میں بھی بڑا سواگت ٹیم انڈیا کا ہوگا آئی ٹی سی مورے ہوتل میں پہنچ چکی ہے ٹیم انڈیا یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو آئی ٹی سی مورے ہوتل میں ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے اور چیمپئنز کی واپسی گرینڈ ویلکم کی تیاری جو ہے یہاں پر کی جا رہی ہے تو آج وان کھڑے میں بھی ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا کے جو نارے ہیں وہ سنائی دیں گے اور یہ تصویر آپ دیکھئے جو کیک بن کر تیار ہوا ہے اسے کاٹنے کے لیے ٹیم انڈیا جو ہے وہ پہنچ چکی ہے ویرات کولی کنگ کولی نظر آ رہے ہیں کپتان روحش شرما سرح کمار یادب آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سبھی ٹیم انڈیا کے پلیئر جو ہیں موجود ہیں سب سے پہلے کیک کٹنگ ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑا ویلکم ٹیم انڈیا کے لیے سورب مشرا ہمارے ساتھ ہمارے سنیوں کی جڑے ہوئے ہیں جیادہ اپ ڈیٹ اور جانکاری کے ساتھ سورب اب ہوتل میں پہنچ چکی ہے ٹیم انڈیا کس طریقے سے پورا کیا رہے گا کب کیک کٹ ہوگا اس کے بعد پردھان منتری موڈی سے ملکات ہوگی ممبئی روان کی ہوگی پوری جانکاری ڈیٹیلز میں جی بسند ٹیم انڈیا جو ہے اس سمیں آئی ٹی سی موریا ہوتل پہنچ چکی ہے ٹیم انڈیا ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے کیک کو کٹے کی وہاں پہ کیٹ کو کیک کو رکھ دیا گیا گیا گیٹ کے سامنے ٹیم انڈیا پہنچ چکی بڑاٹکولی روہی سرما سوری کمار یادو ہاردی پانڈیا سمیت جتنے بھی کھلاڑی ہیں سب ہی جو ہے وہاں سے بس سے اپنے نکل کر کے ہوتل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے ٹیم انڈیا جو ہے کیک کو کٹے گی پھر جو ہے ہوتل میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے گی پھر ہی گیارے بجے کا وہ سمیں ہے جب پردھان منتری موڈی سے ٹیم انڈیا کی ملاقات ہوگی پیم موڈی جو ہے ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کو بڑھائی دیں گے ان کا جو ہے اس سائے بردھن کریں گے پھر جو ہے پیم ملاقات کے بات ٹیم انڈیا جو ہے ممبئی کے لیے روانہ ہوگی چیمپئنز ٹروفی کے ساتھ جہاں پہ پریڈ کا آئیوجن کیا گیا ہے وان کھیڑے اسٹیڈیم میں وہاں پہ جو ہے ساندار پریڈ کا آئیوجن ہوگا ابھی فیلال جو ہے ٹیم انڈیا ہوتل میں پہنچ چکی ہے جس کا انتجار ہے سابی کو یہ ٹیم انڈیا وہ کیک کاٹے جو کیک جو ہے چیمپئنز ٹروفی کے سیپ میں جو ہے بنایا گیا ہے ٹیم انڈیا جو ہے اس سمیں وہاں پہ موجود ہے درسکو وہاں پہ جو وہاں پہ جو ٹیم انڈیا کے پرسنسک ہے وہ انڈیا انڈیا کے نارے لگا رہے ہیں انڈیا ہے اور ترنگا جھنڈا کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ٹیم انڈیا جو ہے ابھی فیلہال جو ہے پہنچنے والی بس تھوڑی دیر کا ہی انتجار ہے جب ٹیم انڈیا وہ کیک کاٹے گی یہ چیمپئنز ٹروفی لے کر جو ہے کھلاڑی جو ہے وہاں پہ ہوتل میں اندر انٹری کر رہے ہیں گیٹ پہ ابھی کھلاڑی ہے گیٹ پہ کھلاڑی ہے بگل کپتان روج شرما نظر آ رہے ہیں درشکو کو تصویریں صدی دکھا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھتاب ہے ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کا اور لگتار ہمارے ساتھ ہمارے سنیوگی بنے ہوئے سورب دیکھئے اب یہ جو تصویریں سامنے آ رہے ہیں اپنے آپ میں بہت خاص ٹیم انڈیا کا سواگت ہو رہا ہے کچھ ہی دیر میں ہاں پر کیک کٹ کیا جائے گا جو کہ یہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کی ٹروفی کی شیپ میں بنایا گیا ہے اور جسپریت بومرہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تصویروں میں اور بڑے کھلاڑی یہ بڑے چہرے ہیں یہ وہ چہرے ہیں جن کے بیس پر آج انڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے جن کے پردشن پر آج بھارہ سیلیبریٹ کر رہا ہے ہیڈ کوچ راہل درویڈ نظر آ رہے ہیں جی سورب جی وصل جو ہے آپ یاد کریے دوہجار ساتھ کا اس سے میں ایک کیسا ماحول ہوا تھا ٹیم انڈیا کے بھاب سواگت کے لئے پورا دیس عمر پر آتا ٹیم انڈیا کو ٹیم انڈیا اس میں کپٹان مہن سنگھ دھونی تھے مہن سنگھ دھونی کی فیل فالوینگ آپ جانتے ہیں کتنی ہے اس میں ان کی ہر دیس کے ہر ایک ہر ایک کرکٹ پریمی کے اندر دھونی کی تصویر تھی وہ تصویر جو ہے وہ بھابتہ کے ساتھ ان کا سواگت ہوا تھا وہی آج پھر سے دوہجار سات کے بعد آج دوہجار چوبیس میں وہی ہونے والا ہے اور روحی سرما یاد کریے آپ روحی سرما جب وہاں سے بار بار دوست تھے جب وہ لوٹ رہے تھے انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا میں بار بار دوست اور اس پیچ کو ہمیسا یاد رکھوں گا وہ پل جو ہے جو جیت والے پل تھے وہ ہمیسا ہمارے جہن میں یاد رہیں گے روحی سرما کا یہ بیان تھا تو آپ اس بیان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹروفی ٹیم انڈیا کے لئے بھارت کے لئے کتنا اہم ہے دوہجار سات اور دوہجار چوبیس یہ ایک لمبے انترال کے بعد جو ہے بھارت جو ہے بھارت نے جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو ہے اٹھایا ہے وہاں پہ کھلاری جو ہے آپ